بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی کچن آج میں آپ سے پوٹیٹو پین ویل کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ان کو شام کی چائے کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اور جیسا کہ آج کا رمضان ہے تو آپ افتار میں بھی ان کو بنا کے سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزیدار بنتے ہیں یہ اور یہ بائٹ سے دیکھیں کتنے یہ کرسپی بنے اور اندر سے ان کی جو فیلنگ ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے تو چلیے اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کینٹلی اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈو تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے ایک کب میدہ لیا ہے اب اس کے اندر میں نمک ایٹ کروں گی یہ حسبے ضرورت ساتھ ہی اس میں دو چھٹکی میں نے لیے اجوائن گھی یہ میں اس میں اٹ کر دوں گی دو کھانے کے چمچ اس میں چائے کا گھی آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن گھی ڈالنے سے یہ بہت زیادہ کرسپ بھی بنیں گے اب ان تمام چیزوں کو میں اچھے سے میکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے اچھے سے میں اس طریقے سے رپ کرتے کرتے ان کو میکس کروں گی تو کس طریقے سے پتا چلے کہ جو گھی ہم نے اس میں اٹ کیا ہے وہ بلکل صحیح کانٹیٹی میں ڈالا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میدے کو اس طریقے سے آپ اپنی مٹھی میں دبائیں تو یہ اس طریقے سے اگر بائنڈ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے گھی اس میں ڈالا ہے وہ بلکل صحیح کانٹیٹی میں ڈالا ہے تو بس اب اس ٹائم پہ آ کر میں اس میں پانی ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اور ایک ہارٹ سا ڈو تیار کر لوں گی پانی ہم نے ایک ساتھ بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں ڈالیں گے تو یہ دیکھئے میں اچھے سے میکس کر رہی ہوں اور اس کا ایک سکھ سا ڈو تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے ڈو ہمارا اچھے سے تیار ہو گیا اب اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی ریس کے لیے تو جب تک ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک پین لے لیے اس کے اندر دو کھانے کے چمبرج میں نے آل شامل کیا ہے ہاف ٹی سپون جائے گا اس میں سابوس زیرہ آنچ کو میں نے ہلکا رکھا ہوا ہے اس کو فرائے کر لوں گی میں زیرے کو دو عدد میں نے لیے ہری مرچے ان کو باری کاٹ لیے یہ میں اس میں اٹ کروں گی ہلکا سا ان کو بھی فرائے کر لوں گی اس کے بعد اس میں کچھ ڈرائے مسالے جائیں گے تو اس میں میں نے سب سے پہلے یہاں پر لیا ایک چائے کا چمبرج کٹیوی لال میرچ ایک چائے کا چمبرج چاٹ مسالہ ون فور ٹی سپون لیا اس میں ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا اس میں امچور پاورڈر ون ٹی سپون جائے گا اس میں بھناوا کٹاوا سکھا دھنیا ون ٹی سپون جائے گا اس میں زیرہ پاورڈر اور ہاف ٹی سپون میں نے لیا اس میں لال مچو کا پاورڈر نمک جائے گا حضب زائقہ یہ تمام مسالے میں اس میں ایٹ کر دوں گی فلیم کو ہم نے بلکل لو رکھا ہوا ہے ورنہ مسالے ہمارے جل جائیں گے تو ہلکی آنچ پہ بلکل میں اس کو فرائی کر رہی ہوں تو تھوڑی دیر فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر میں ابلے وے آلو ڈالوں گی تو یہ آدھا کلو میں نے آلو لیے تھے اس کو میں نے پانی میں نمک ڈال کے اوبال لیا اس کے بعد شرائٹ کر لیا تھا تو یہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی اور آلو کو میں مسالے کے ساتھ اچھے سے مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے اچھے سے مکس کرنا ہے ہم نے آلو کو مسالے کے ساتھ تھوڑا سا اس میں ہرہ دنیا جائے گا اس کو بھی ساتھ ہی میں مکس کر لوں گی تو یہ دیکھئے تمام چیزوں کو میں بہت اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو سارے مسالے آلو کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئے ہیں اب اس کی فلیم کو میں بند کر دوں گی اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دوں گی تو جب تک ہم اس کی ڈو کو چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر یہ ڈو بھی بلکل ریڈی ہے تو اس کو میں نکال کے تھوڑا سا اس کو کچن کاؤنٹر میں اس کو اس طریقے سے گون لوں گی تو یہ دیکھئے ایک بڑا سا میں نے پیڑا تیار کر لیا ہے اب کچن کاؤنٹر میں میں تھوڑا سا میدہ ڈال اور اس کی ایک بڑی سی روٹی بیل لوں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں نے ایک بڑی سی روٹی بیل لیا ہے اور اس کی تھکنس جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اتنا موٹا ہم نے اس کو بیلنا ہے اب جو ہم نے آلو کا مکسٹر تیار کیا تھا وہ میں اس کے اوپر ڈالوں گی پھیلا کے تو یہ دیکھئے اس طریقے سے میں اچھی طریقے سے پھیلا کے آلو کا مکسٹر اس میں ڈالوں گی اور چمچ کی مدد سے میں اس کو اس طریقے سے سپریٹ کر دوں گی چمچ سے یہ ایزلی سپریٹ ہو جائے گا تو آپ بھی اس کو چمچ کی مدد سے اس کو پھیلائیے گا تو یہ دیکھئے اچھے سے میں نے سارا سپریٹ کر دیا ہے اب اس کو میں اس کنارے سے پکڑ کے اس کو فول کروں گی اس طریقے سے اور اس کو گھوماتی جاؤں گی تو یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کو میں گھوماتی جاؤں گا اس کا رول تیار کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا پتلا کر لوں گی اس طریقے سے اور اس کے کناروں کو میں اس طریقے سے اندر دبا لوں گی یہ دیکھئے یہ اندر دبا لوں گی کناروں سے اس کے بعد تیز چھوڑی کی مدد سے میں اس کے ایک ایک انچز کے ایسے پیسز کر لوں گی یہ دیکھئے آرام آرام سے آپ اس کو اس طریقے سے پیسز کر لیجے گا تو یہ لیجئے سارے میں نے پیسز کر لیا ہے اب اس کو میں ایک اٹھاؤں گی اس طریقے سے اور اس کو شیپ دے دوں گی تھوڑی سی اور ہلکا سا پریس کر لوں گی یہ دیکھئے اس طریقے سے اور اس کو ایک ٹری میں رکھتی جاؤں گی اسی طریقے سے میں باقی کو بھی پیسز اٹھاؤں گی اور اس طریقے سے تھوڑی سی شیپ دوں گی اور ہلکا سا پریس کروں گی اور اس کو ایک ٹری میں رکھتی جاؤں گی تو یہ دیکھئے سارے پیسز میں نے اس طریقے سے ہلائدہ کر لیا ہے ٹری میں میں نے تھوڑا سا میدہ چھڑک لیا تھا تاکہ ہمارے پینز ویلز ہیں وہ چپکے نا ٹری کے ساتھ تو اب یہ ہمارے پینز ویلز بلکو ریڈ ہیں فرائے کے لئے لیکن اس سے پہلے ہم ایک سلری تیار کریں گے تو یہاں پر میں نے آدھا کپ لیا ہے میدہ اور اس کے اندر میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کے ایک پتلیا سا گھول تیار کر لوں گی تو یہ دیکھئے تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈال کر رہی ہوں اور اس کے ایک پتلا سا گھول تیار کر لوں گی تو یہ بلکو ریڈی ہو گیا ہمارا گھول آئیے اب ہم اپنے پینز ویلز کو فرائے کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایک کڑھائی لے لی تھی اور اس کے اندر آئل گرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا تو اب ہم نے یہ سلری تیار کی تھی اس کے اندر ہمیں ایک ایک کر کے پین ویلز ڈالوں گی اس طریقے سے اور اس کو میں فرائے کرتی جاؤں گی دیکھئے اس طریقے سے اور اسی طریقے سے میں باقی کے بھی پین ویلز فرائے کر لوں گی تو دیکھئے گولڈن ہونے تک میں ان کو میڈیا ماش میں اچھے سے فرائے کر لوں گی تو یہ دیکھئے اچھے سے یہ گولڈن ہو گئے ہیں اب ان کو میں نکال لوں گی باہر تو یہ دیکھئے سارے پین ویلز میں نے فرائے کر لی ہے آئے اب ان کو ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ماشااللہ سے ہمارے بہت ہی مزیدار بہت ہی تیسٹی سے پٹیٹو پین ویل بن کے تیار ہیں ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ ان کو بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو اگر آپ کو میری ریسی بھی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئے تو کانڈلیس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ